بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں امید ہے خیرے سے ہوں گے بڑے مزے میں ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کلسونکا کچن یوٹیوب چینل اور میں آج جو ریسیپی لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں وہ ہے بھرے وے بینگن جو کہ بہت سپائسی قرارے اور کھٹے ہوں گے بینگن کا نام سن کر بچے کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کھانے لیکن آج میں جس طریقے سے آپ کو بنا پکا کے دکھاؤں گی بڑے کیا چھوٹے کیا بچے بار بار کہیں گے کہ ہمیں بنا کر کھلائیں اصل میں جو بینگن ہے یہ ہندوستان اور سری لنگا کی ان کا گھر جو ابائی ادھر کا ہے لیکن ہمارے پاکستان میں بھی یہ اگائے جاتے ہیں اور لوگ پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں ان کے بہت زیادہ فوائد ہیں جو میں آپ کو پکانے کے ساتھ ساتھ بتاتے جاؤں گے چلیں میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے ایک بول میں پانی لیا اس میں ایک ٹیبل سپور نمکہ ڈال کر میں نے بینکس کر لیا پھر میں نے بینگنوں کو اس طرح کٹ کر کے بھگا دیا تاکہ بینگن کھا لینا ہوں اب ہم سپائسیز کی طرح چلتے ہیں جو ہمیں بینگن بھنے کے لیے مسالہ چاہیے اجزہ چاہیے وہ یہ ہیں ایک ٹیبل سپون ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون چاہڑ مسالہ دو ڈیبل سپون بھونا ہوا کٹا ہوا زیرہ دو ڈیبل سپون بھونا کٹا ہوا دھنیا اور ایک ٹیبل سپون دردر گئی بھی مچھے اس کے علاوہ ہمیں ہرا دھنیا میں نے لے لیا ہے دھوکے میں نے اس کو رکھ لیا ہے اور کچھ چند پتنیاں میں نے پدینے کی لیے دو ٹماتر میں نے سلائجز میں کٹ کے رکھ لیے ہیں تین میں نے میڈیم سائز کے پیاز رفلی کٹ کے رکھے ہیں اور میں نے چار عدد ہری میرچ تیکھی والی کٹ کے رکھ لیے ہیں اور ہاو کپ ہمیں املی کا پیس چاہیے اور ایک ٹیبل سپون میں نے انار دانا پیس کر رکھ دیا ہے چلے اب ہم مسالہ کو تیار کرتے ہیں چلے اب ہم مسالہ کو بلینڈ کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس سپونی دنڈا یا سیلوٹ ہے تو آپ اس کے اوپر کریں تو زیادہ بہتر ہوگا میرے پاس ٹائم کی کمی ہے ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ جلدی سے ریسپی مکمل ہو سکے سب سے پہلے میں اس کے اندر جو دو ٹماتر کاٹے ہوئے تھے رفلی وہ میں نے ڈال دی ہیں اب اس کے اندر میں نے چار ہاری مرچے لی تھی کٹی ہوئی اس لئے ڈال رہی ہوں تاکہ اچھی طرح چوب ہو سکے مسالہ میں مکس ہو سکے اب اس کے اندر میں نے ہارا دھنیا لیا ہے دھوکے ساہ کر کے میں نے خوشہ کر کے رکھ لیا تھا اور پدینے کی چند پتیاں ڈال لیا ہے اب میں پہلے تھوڑا سا بلینڈر کو چلاوں گی روک روک کے چلانے اب میں اس کے اندر پیاز ڈالوں گی یہ تین میڈیم سائز کے میں نے پیاز کٹ لیا تھے اب میں اس کو تھوڑ تھوڑ ڈال کے بلینڈ کروں گا میں نے ایک چپ ٹیبل سپون اس میں پانی کا ڈالا تھا تاکہ بلینڈ ہو سکے پانی کے بغیر مسالہ بلینڈ نہیں ہوتا اب چپ میں اس کو ہلاوں گی تاکہ مسالہ اچھی طرح بلینڈ ہو کیونکہ مسالے کو ہم نے پتلا نہیں رکھنا ٹھیک رکھنا ہے کیونکہ ہم نے بینگنوں کو اس سے بھرنا ہے اگر یہ پتلا ہوگا تو بینگن ہمارے سہی نہیں بھرے جائیں گے ہے تھوڑا تھوڑا پیاز جل کریں میں اس کو بلینڈ کروں گے ہمارا بلینڈ ہو گئے پیاز اچھے طرح بلینڈ ہو گئے ہیں اس پر میں آپ سپائسی ڈالوں گے میں نے دھنیا دو ڈیبل سپون ڈالا تھا اور پدینے کی پتیا میں نے ایک ڈیبل سپون ڈالا تھا میں آپ کو بتانا بھول گئے تو اس لئے دوبارہ بتان رہی ہوں تاکہ آپ اس کی کوئنٹیٹی کا آپ کو پتا چل سکے اب میں اس کے اندر سپائسی ڈال کروں گے نیمک آپ نے حسبے ضائق اور حسبے ضرورت لینے سارے سپائسی ڈال گئے ہم اس کو اچھی طرح بلینڈ کریں گے اچھی طرح ونکس کریں گے تاکہ مسالہ ہمارا یک جان ہو جائے اور اچھا بنے گے اور اب میں اناردہ نا ایڈ کروں گے اس کے اندر ایملی کا پیسٹ ہاف کف جو میں نے اس کو پانے میں ایملی کو بھکو کے اس کا پیسٹ پنا لیا تھا یہ پیسٹ ڈالوں گے میں اس کے اندر اب اس کو اچھی طرح میس کر کے تھوڑی دیر کے لیے ہم دوبارہ اس کو بلینڈر کو چلائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بلینڈ ہو چکا ہے مجھے اسی فرم میں چاہیے تھا تاکہ تھوڑا تھکی چاہیے تھے تاکہ ہم بینگنوں کی فیلنگ اس کی اچھی طریقے سے کر سکیں اب میں آپ کو بینگنوں کی فیلنگ کر کے بتاتی ہوں یہ ہم نے بینگن کو لیا ہے جو کٹل لگائے ہوئے تھے چھوڑی کی مدد سے میں ان کے اندر اس کو بھڑتی جاؤں گے بھرنے کا طریقہ آپ دیکھیں بلکل اسی طریقے سے آپ نے بھرنا ہے نائف کے ساتھ اس کو نیچے دبانا جتنا نیچے تک جا سکتے ہیں اس کو کریں تاکہ مسالہ اچھے طریقے سے فیل ہو سکے اب اسی طرح میں سارے بینگنوں کو فیل کر لوں گے ون بائی ون فیلنگ کرتے چاہیں گے اب میں آپ کو بینگن کی جو فوائد ہیں وہ بتاؤں گی بینگن ہم بھرکے بھی بنا سکتے ہیں اس کا بھٹا بھی بنتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے اس کا بھٹا اور یہ ویٹامین سے بھرپور ہے اس میں بینگنوں میں ویٹامین اے بی سی دون تینوں ہی پائے جاتے ہیں تو یہ پوٹاشیم سے بھرپور ہیں یہ قبض کشہ ہیں اس لئے میں آپ کو کہوں گی آپ ان کو بنا کے کھائیں بڑے لوگوں کا خیال ہے کہ بینگن ہمارے صحت کے لئے تھے نہیں یہ گیس کرتے بلکہ یہ ہمارے میدے میں جو بننے والی گیس ہے اس کے لئے بہت مفید ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کینسر کے مرض کو ہونے سے روکتے ہیں کینسر کے مرض کے لئے بہت مفید ہیں بینگن یہ ہمارے حافظے کو بہتر بناتے ہیں اور یہ پکنے میں بھی بہت لذیذ ہوتی ہیں آپ ان کو آلو بینگن بھی اس کے بنا سکتے ہیں گوش میں بھی اس کو پکا سکتے ہیں یعنی کہ ہر فور میں جس طرح آپ اس کو بنائیں گی وہ ٹیسٹی بنیں گے اور آپ کھائیں گے تو کہیں گے بار بار کھائیں اور پکائیں بینگنوں کی فیلنگ میں نے مکمل کر لی گئے اب ہم اس کی کوکنگ کی طرف چلتے ہیں چلیں آپ اس کو کوکنگ کی کوک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں نے ایک پتیلی لی ہے اس کے اندر میں ایک اپ تقریباً کوکنگ آئل ڈالوں گی اپنے ہی پانی میں مصالے کے پانی میں پکیں گے اس کے اندر میں ایک ٹیبل سپون زیرا ڈال دیا اب اس کو ایک سیکنڈ کے لیے اب ہم اس میں ون بائی ون لینگن رکھتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مینگن میں ہم نے پانی نہیں ڈالنا جس تین اپنے ہی پانی میں پکیں گے بلکل نرم ہو جائیں گے جائے پکیں گے تو پھر آپ دیکھتے گا اور میں آپ سے ایک اور بات شیئر کرنا بھول گئی ہوں جس کو بھی بہت کلانی کھانسی ہیں یا بلگم کی شکایت ہیں ان کو لازمی پکا کے کھلائیں یہ بلگم کو بھی دور کرتے ہیں جو مسالہ بچا ہوا ہے وہ اس کے اوپر سپیٹیٹ کر دوں گی یعنی کہ پھلا دوں گی میں نے مسالہ اس لئے زیادہ بنایا ہے کہ بینگنوں کے ساتھ تھوڑا سا رس بس جائے اور اس کے اوپر پھلایں کیونکہ ہم جو بینگن پر پکا رہے ہیں تاکہ یہ جوسی رہیں تھوڑا سا میں نے پیاس ٹماٹر ہاری میرچیں اور دھنیا کٹ لیا ہے یہ بھی میں اس کے اوپر پھلاوں گی جو میں نے مسالہ ڈالا ہے اس لئے ڈالا ہے کہ جو مسالہ کا پانی ہے اس ہی میں بینگن ہمارے پکے تیار ہوں گے اور بینگن جوسی ہوں گے بہت نرب اور ملائم پکیں گے اور ٹیسٹی ہوں گے اب میں اس میں تھوڑی سی ہلدی ایڈ کروں گے ایک سپون آپ اس میں ہلدی کا ایڈ کر دیں اب میں اس کو ڈھک کریں بیس من کے لئے پکے رکھ دوں گی اور بیس ویس میں میں اس میں دیکھتے رہوں گی کہ بینگن نیچے تو نہیں لگ رہے اس کو ہم نے چمچ سے نہیں ہلانا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ کہ میں اس طرح رومال کے مدد سے پتیلی کو اچھے طریقے سے ہلا رہی ہوں چمچ کی اس لئے نہیں میں چمچ اس پہ لگا رہا ہے کہ بینگن ٹوٹنا چاہیں کچھے بیس منٹ ہو گئے ہم اس کو کھول کر دیکھتے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کچھے کچھے کشبو پھیلی ہوئی ہے بہت اچھی کشبو ایک کشبو میں نے یہ مکن کی تعداد میں نے ایک کلو بینگن لیا ایک کلو بینگن بینگن کی فلنگ اور جتنے مکنے ممکنیں پکا لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بینگن ہمارے پکے تھیار ہوئی ہیں مسالے نے اویل چھوڑ دی ہیں تو ہماری ہانڈی اس کمزل کے مکمل تھیار ہو چکی ہیں بیچ بیچ میں اس کو ہلاتی رہی ہوں چلیں اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور فلم بن کرتے ہیں بینگن ہمارے پکے تھیار ہوگئے ہیں مسالے دار بھریک ہوئے کہ بینگن بالکل تھیار ہے میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لکت بہت اچھی آرہی ہے اور اس کی خشبو بھی بہت اچھی ہے اور یہ کھانے میں بہت لذیز کھٹے کرا رہے اور بہت چٹ پٹے ہیں یہ جو نہیں بھی کھائیں گے اس کو آپ پکا کے ظہر کھلائیں انشاءاللہ تعالی وہ آپ سے بار بار فرمائش کریں گے کہ ہمیں یہ پکا کر کھلائیں بہت ٹیسٹی ہے میں نے چکے دیکھے ہیں بہت مزے کے بنے اور مسالے بلکل پرفیکٹ ہیں یہ سکسی میں بیٹھا سکتے ہیں جس میں اسی مسالے سے آپ نے ریسی پی کو فالو کرنا ہے میں نے ایک کلو بھنگن کے سارے ریسی پی بتائی ہیں اور مسالے یہ ہمارے بھنگن جو ہم نے پیاز اور ٹرماتروں کا پانی پکک یہ تیار ہیں میں اس میں کوئی پانی نہیں آٹ کیا بس مسالہ جب میں نے بلینڈ کیا اس وقت میں نے ایک چمچ بلینڈ دالا تھا پانی کا تاکہ مسالے بلینڈ ہو سکے تو یہ اپنے ہی مسالوں میں پکے تیار ہوئے ہیں میں آپ کو توڑ کے دکھا سکتی ہوں یہ دیکھیں اندر تک گل چکے ہیں اور مسالہ بھی ان کے اندر سے نہیں نکلا ملکل سوفٹ اور ڈوسی بنے ہیں آپ بھی بنائیں گے انشاءاللہ اسی طریقے اس سے بنیں گے جہاں میں نے اس کے بینگنوں کے فوائد بتائی ہیں وہاں میں یہ آپ کو بتاتی چلوں جن کو جوڑوں کی درد ہیں وہ اس کو ذرا آوائیڈ کریں تو اچھا ہے اور سب کھا سکتے ہیں کوئی جو میں نے آپ کو فائد دیتا ہے وہ ہنڈر پرسن بلکل ٹھیک ہیں آپ رسائز کر سکتے ہیں آج کی ریسپی ہماری مکمل ہو گئی ہے میں نے آپ کو پوری معلومات دی ہے اس کے بارے میں اور یہ ہنڈر پرسن بلکل ٹھیک ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے اب اگلی ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ آپ کا نگے بان انشاءاللہ تالہ نیکس ٹھیک کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ